بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبات اسلام علیکم میں پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین چیئرمن انٹرمیڈیٹ بورڈ آپ سے بات کر رہا ہوں پیارے بچوں آپ کے علمے ہیں کہ جو امتحان پندرہ جون سے ہونے والا تھا وہ اب اٹھارہ جون سے ہوگا اور پہلا پیپر اٹھارہ جون کو ہوگا ڈیٹ شیٹ پہلی اناؤنس کی جا چکی ہے ایک چینج ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پہلے پیپر ساڑھے نو بجے ہوتے تھے مگر اب جو ہے وہ پیپر نو بجے شروع ہوگا اور آپ سب کو ٹائم ٹیپل ڈیٹ شیٹ کے اندر پہلی بتایا جا چکا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ تمام بچے اور بچیاں تقریباً آدھا گھنڈا پہلے ضرور سینٹر کو ریپورٹ کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیپر شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچے آتے ہیں تو ان بچوں کا بھی ٹائم خراب ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریشن کو بھی پرابلم ہوتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ کرونا کیوں اور ہو گیا ہے لیکن پھر بھی سینٹرز پہ پانی کا انتظام ہوگا لیکن میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ایک چھوٹی پانی کے باٹل ضرور لے جائیے تاکہ یہ کنٹیمنیشن سے اور ایک دوسرے کے گلاس میں پانی پینے سے جو چھوٹی موٹی پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ اسے محفوظ رکھیں کیونکہ امتحان دس پندرہ دن تک چلتا ہے اور اس دوران ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بچہ بیمار نہ ہو تاکہ وہ اپنا پیپر دے سکے اور وہ پیپر کسی طرح ڈراؤپ نہ ہو ایک اور بات جو ضروری آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ایم سیکیوز فورٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ شورٹ کوئسچن اور ٹوئلٹی پرسنٹ لانگ کوئسچن تو اس دفعہ ایم سیکیوز کے لیے آپ کو ایک سیپریٹ شیٹ دی جائے گی سیپریٹ شیٹ جو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سیپریٹ شیٹ کے اوپر آپ کا رول نمبر آپ اپنے ہاتھ سے بھی رول نمبر لکھیں گے اور اس کو سرکل بھی کر دیں گے جو جو آپ کے نمبر ہیں اور جو پیپر کے اوپر لکھا ہوگا ایم سیکیوز کے اوپر کوٹ کون سا ہے وہ کر دیں گے اور کوپی کا جو نمبر ہے وہ بھی آپ سرکل کر دیں گے اس کے بعد آپ کوپی کے اوپر ایم سیکیوز کو سالو نہیں کریں گے آپ صرف یہ او ایم آر شیٹ پہ اس کو سالو کریں گے اور جو بھی اوپشن ہے صرف ان کو آپ جو ہے سرکل کر دیں گے بلیک کر دیں گے آپ اس میں بلیک پین بھی یوز کر سکتے ہیں آپ بلو پین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن کوشش کیجئے کہ سرکل پراپرلی طور پہ فل ہو اگر اور وہ باہر نہ نکلے تو اس صورت میں جو مارکنگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگی اب ہم نے ایک او ایم آر کے لیے اسکینر لیے ہیں اور یہ جو شیٹیں ہیں اس کو بجائے پہلے ہمارے اساتحظہ کرام چیک کرتے تھے کبھی کبھار چیکنگ کے دوران کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں جن کو بعد میں آپ جب اسکوٹ نہیں کراتے تو ریزولف کرتے تھے تو اب ہم نے یہ ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں کہ او ایم آر جو ہے اس سے ایم سیکیوز کی شیٹ کو اسکین کریں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی بورٹ کے پارٹ پہ نہ ہو اور آپ کے لیے بھی یہ زیادہ سہولت ہوگی لیکن پھر دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بچہ کوپی کے اوپر ایم سیکیوز سالو نہیں کرے گا بلکہ او ایم آر کی شیٹ آپ کو سیپریٹ دی جائے گی اور آپ اپنے ذمہ داری کے ساتھ یہ شیٹ کوپی کے ساتھ واپس کر دیں گے وہ آپ سے کلیکٹ کر لیں گے کوشش کیجئے کہ جو کوسٹن ہے یقیناً آپ نے پورے سال پڑھا اس سال پورے سال کلاسز بھی ہوئی ہیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ دونوں سیکٹرز میں تو آپ کوشش کیجئے کہ جو آپ کی کوپیاں ہوتی ہیں وہ بہتر طریقے سے آپ فیل کریں آپ کی ہنڈ رائٹنگ اتنی بہتر ہو کہ جو ریڈیبل ہو اور ٹیچرز کو پرابلم نہ ہو آپ کے جو جوابات ہیں وہ سیکوئنس میں ہوں کبھی کسی کوسٹن کے اے اور بی دو پارٹ ہوتے ہیں بی سی تین پارٹ ہوتے ہیں بعض بچے اے پہلے کر لیتے ہیں چار پیچ کے بعد بھی کرتے ہیں پھر سی کرتے ہیں کوشش کیجئے کہ یہ کنٹینیوز ہوں تو ٹیچر کو اسسسمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے تیاری کی ہوگی اور تمام بورڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک جو ہے تمام ایڈمیٹ کارڈ آپ کے کالیجوں کے اندر پہنچ جائیں گے اور پرائیوٹ بچوں کے جو ایڈمیٹ کارڈ ہیں وہ ڈی آفٹر ٹومارو ہی ہم پوسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو امید ہے کہ نیکسٹ ویک کے آخر تک آپ کے گھروں پہ پہنچ جائیں گے لیکن پھر بھی اگر کسی بچے کا ایڈمیٹ کارڈ نہ ملے تو ہم بورڈ میں کانٹولر آفیس میں ایک اسپیشل ڈیسک قائم کر دیں گے تو وہ بچے آکے اپنے ایڈمیٹ کارڈ لے لیں گے تو بورڈ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرے اور کسی بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا تینک یو ویری مچ